آٹھ ٹھکٹوبر دو ہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کو آج انیس برس بیٹ گئے بگر آج بھی متاثرہ علاقوں میں سہولیات کا فقدان ہے اس حوال سے مزید تفصیلات بتائیں گی ندب مبتاس اپنی اس چپوٹ میں انیس سال قبل آج ہی کے دن آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو آٹھ بچ کر باون منٹ پر پاکستان میں تباہ کن زلزلہ آیا جو کئی جانے لے گیا اور ہر طرف غم کی لہر بکھیر گیا سات اشاریہ چھ شدت کے زلزلے نے آزاد کشمیر ہزارہ ڈیویزن اور حیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہستے بستے شہر چند لمحوں میں اجڑ گئے آبادیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اسی ہزار سے زائد افراد جان بہاک اور متعدد زخمی ہوئے تاریخ کا وہ سایہ ترین دن آج بھی لوگ بھول نہیں پائے مجموعی دور پر اٹھائیس ہزار سکوئر کلومیٹر کا علاقہ زلزلے کی زد میں آیا جس نے چار سو گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا متاثرہ علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں متعدد افراد لکمائے اجل بنے بالا کوٹ میں بارہ ہزار طلبہ پندرہ سو سے زائد اساتذہ سمیت اٹھاسے ہزار افراد جان بہاک جبکہ تیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے آزاد کشمیر کے تین ازلا مزفر آباد باغ اور راولا کوٹ بھی بری طرح متاثر ہوئے تھے چھالیس ہزار سے زائد افراد جان بہاک اور ایک لاکھ سے زائد زخمی ہوئے تھے اس ہالناک زلزلے سے متعدد گھر سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں پل اور ذرائع مواصلہ تباہ ہوئے تھے دوسری جانب درجنوں امارتیں ہسپتال اور سکول زمین بوس ہو گئے اور قبرستانوں میں بدل گئے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور دوست ممالک نے بر ویکٹ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کر کے زلزلہ متاثرین کو دوبارہ زندگی کی جانب لوٹانے میں بھرپور قدار ادا کیا پاکستان سمیت آزاد کشمیر کی حکومت نے متاثرہ عوام کو مستقل ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے کئی وعدے کیے جو آج انیس سال بعد بھی وفا نہ ہو سکے ندہ ممتاز کیٹو ٹیلیویزن اسلام آباد